غازہ میں علشفہ اسپتال پر حملے کا دعویٰ سامنے آیا دعویٰ یہ کیا گیا کہ علشفہ اسپتال میں فائرنگ کی آباس سنائی دی ہے ایک دن پہلے فلسطین کے سواستہ منسوانے نے دعویٰ کیا تھا کہ اسریل غازہ کے علشفہ اسپتال میں ریٹ کر سکتا ہے فلسطین کے سواستہ منسوانے نے دعویٰ کرتے میں یہ کہا تھا کہ اسریل کی طرف سے اسے لے کر فلسطین کے سواستہ ادھکاریوں کو جانکاری دی گئی ہے اب بڑی خبر یہ ہے کہ فلسطین کے آل شفاہ اسپتال میں غازہ کے آل شفاہ اسپتال کے بھیتر حملے کا دعویٰ سامنے آئے وہاں پر فائرنگ کی آواز سنائی دی ہے اور زمینی آپریشن شروع ہو چکا ہے اسرائیل کا ان سب کے بیٹھ اب یہی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے جو فوج کے لوگ ہیں جو سینک ہیں وہ شاید داخل ہوئے ہوں گے آل شفاہ اسپتال کے بھیتر اور وہاں پر فائرنگ کی آواز سنائی دی ہے اور وہی اسرائیل اور حماس جنگ کے بیٹھ سیوگتراشٹر نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے سیوگتراشٹر کے مطابق جنگ کی وجہ سے اتری غازہ سے پانچ نومبر تک اب تک دو لاکھ لوگوں کا پلائن ہو چکا ہے یو این کے مطابق وستاپت لوگ اب کھانے اور پانی کے سنکٹ سے جوچ رہے ہیں اتری غازہ سے دو لاکھ لوگوں کا پلائن یہ یو این کی طرف سے بڑا دعویٰ کیا گیا اور وہ لوگ جو کی وستاپت ہیں وہ لوگ جو کہ غازہ چھوڑ کر یہاں سے باہر نکلے اب ان کے سامنے کھانے کا سنکٹ کھڑا ہو چکا ہے دانے دانے کو وہ سبھی لوگ موتاج ہیں وستاپت لوگوں کے اوپر یو این کا یہ بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور در علشفہ ہسپیٹل کے ڈاکٹر کی طرف سے دعویٰ یہ کیا گیا کہ اسپتال کے حالت بہت خراب ہو چکے ہیں ڈاکٹر بینہ آکسیجن کے مریضوں کی سجری کرنے پر مجبور ہیں علشفہ غازہ پتی کے سب سے بڑے اسپتالوں میں سے ایک ہے حماس کا دعویٰ کی سینہ نے عاملے کی وجہ سے علشفہ اسپتال میں بھاری تباہی ہوئی ہے اسپتال کو چلانے کے لیے اندن تک یا ختم ہو چکا ہے